ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آج آپ کے لئے پھر سے ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ دیکھ رہا ہے ہر کمپنی کا گیزر ہے اس میں پرولم کیا رہی ہے کہ یہ پانی بہت دیر میں گرم کرتا ہے اور آواز بہت آ رہی ہے تو چلیے پہلے اس کو انسٹرل کریں گے اس کو نکالتے ہیں کنیکشن نکال کر کے اس کو نیچے اتارتے ہیں اور بتا دوں کہ ہر گیزر کو کھولنے کا طریقہ الگ لگ ہے ہر گیزر کا اسکرو الگ لگ جگہ پہ ہوتا ہے تو ہر کمپنی کے جتنے بھی گیزر ہوں گے اس موڈل کے اس کا یہاں پہ سکرو ہوتا ہے اس سکرو کھولنے کے بعد بھی یہ نہیں کھولے گا جب تک اس کو گھمائیں گے نہیں تو اس کو پہلے گھمائیں گے نہیں تو اس کو پہلے گھمائیں گے پھر یہ کھل جائے گا اب یہ جتنی بھی وائرنگ دکھ رہی ہے آپ کو دھرمو سٹیٹ ٹی سیو کی وائرنگ ایلیمنٹ کی وائرنگ ساری وائرنگ کو کھول کے اٹھا دیں گے تاکہ ایلیمنٹ کھولنے کے بعد جو بھی پانی نکل کے آئے گا بہر وہ پانی تھرمو سٹیٹ یا ٹی سیو کو نقصان نہ پہنچا سکے تو اس کے لئے پہلے چلیے یہاں پہ ایک سکرو لگا اس کو کھولیں گے تاکہ یہ کھیبل ڈسک کنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے نکل جائے گا بہر اور یہ وائرنگ کھولنے کے بعد گیزر کو نیچے اتار لیں گے اس کے بعد پھر ایلیمنٹ ہوگیرہ اوپن کریں گے ایلیمنٹ پہ جو بولٹ لگ رہا ہے اس کو کھولیں گے تو چلیے وائرنگ ہوگیرہ ہٹانے کے بعد اس کو نیچے اتار لاتے گیزر کو یہ دیکھیں یہ ترمو سٹیٹ یہاں اس جگہ سے نکال لیں گے یہاں پہ اور یہاں یہ دیکھو یہ ایلیمنٹ کا نٹ بولٹ ہے اس کو یہاں ٹی گوٹی کی مدد سے کھولیں گے اور پھر کھولنے کے بعد نکال دیں گے باہر پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا پروبلم ہے تو ٹی گوٹی کی مدد سے تو اس کو کھول دیا اب ہاتھ سے دیرے دیرے کر کے اوپن کریں گے اس کو چاروں بولٹ کھل جائیں گے اس کے بعد گیزر نیچے اتار کے رکھیں گے نیچے آرام سے اس کو کھولیں گے یہ کر کے ہم نے چاروں کھول لیا ہے اور یہ سائیڈ میں کور لگا دیا ہے ایک ترمو سٹیٹ سائیڈ میں بھی ہوتا ہے اس کے لئے تاکہ ادھر پانی وانی نہ جائے یہ دیکھو چاروں بولٹ کھول کے نکال لیا ہے اب ایلیمنٹ کو یہاں سے باہر نکالیں گے دیکھو جیسے ایلیمنٹ باہر نکالیں گے اس کا تماشا دکھاتا ہوں میں اس کے اندر کیا پروبلم ہے جب ہی بتاتا ہوں یہ دیکھو ایلیمنٹ باہر آنا شروع گیا یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگوں کو کیوں پانی لیٹ گرم کر رہا تھا اور آواز کیوں آ رہی تھی جو بھی آواز آ رہی تھی یہ جو کچڑا ہے یہ ایلیمنٹ کے اندر جمع ہوا ہے اس کے وجہ سے آواز آ رہا تھا اور پانی دھیر سے گرم کر رہا تھا تو ایلیمنٹ کی صفائی کر لیں گے ٹنکی کی صفائی کر لیں گے اس کے بعد لگا دیں گے یہ دیکھو ہم نے ایلیمنٹ کی صفائی کر لی ہے اور یہ جو ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ داگ لگا ہوا ہے نمک کا اس کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں نہیں چھوڑ رہا ہے اور کوئی زیادہ شارپ ٹول بھی استعمال نہیں کر سکتے اس پر اگر تھوڑا سا بھی نوکیلہ چیز وغیرہ کچھ بھی لگایا تو اس سے ایلیمنٹ ڈیمیج ہو جائے گا تو چلیے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بہ آسانی ملتے رہے تو چلیے یہ ایلیمنٹ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کا کبھی بھی کسی بھی گیزر کا ایلیمنٹ نکالے تو ٹیکنی سے نبائی سے یہ گزاری سے اگر آپ اس کو ٹائٹ کر رہے ہو تو سامنے سامنے کا ٹائٹ کریں جیسے ادھر کا ٹائٹ گیا پھر اس کے سامنے کا ٹائٹ کریں گے پھر دوسرا ٹائٹ کریں گے پھر اس کے سامنے کا ٹائٹ کریں گے ایسے کیا ہوگا یہ ایلیمنٹ بڑیے طریقے سے بیٹھ جائے گا اور لکیج وغیرے کی دکت نہیں رہے گی اس میں اور اس کی گیس کٹ بھی بڑیے سے بیٹھ جائے گی بلکیج کا پروبلم بلکل بھی نہیں رہے گا تو چلیے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد کنیکشن کر کے لگا کر کے دیکھتے ہیں پھر سے پانی ہمارا کتنے ٹائم بھی گرم ہو رہا ہے یہ دیکھو یہاں تھرمو اسٹیٹ یہاں سے نکالا تھا یہاں دوبارہ ڈال دیا آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ گیزر میں بہت ساری پروبلم ہوتی ہے یہ ایسا نہیں کہ صرف ایلیمنٹ خراب ہو گیا یہ پانی گرم نہیں کر رہا ہے ایسی بات نہیں ہے بہت سی پروبلم ہوتی ہے پانی ایلیمنٹ صحیح ہے پانی گرم نہیں کر رہا ہے تھرمو اسٹیٹ بھی صحیح ہے کٹ اف نہیں کر رہا ہے تو یہ سب جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہا ہے کٹ اف تو چلیے ہم نے گیزر لگا دیا دوبارہ سے پانی بھی فل کر لیا اس میں یہ دیکھ رہا ہوگا یہاں سے پانی آ رہا ہے اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں گیزر ہمارا آن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اور کیسا لگا یہ ویڈیو ہمارا آپ لوگوں کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے وہ یہ کور کھولا اس لئے چھوڑا ہے تاکہ پانی فل کرنے کے بعد دیکھ لے یہاں سے کہ لیکیج بغیر آ رہی کی نہیں تو یہ دیکھیں ہمارا گیزر ہو گیا آن پیسہ لگا آپ لوگوں کو کومنٹ کر کے ضرور